ہلو 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 ہی ون کومرس تمہیں پرنام میں آپ سوی لوگوں کو بہت بہت سلاغت ہے کل ہم فسکل پالیسی میں سمجھے تھے کی فسکل پالیسی کیوں بنائی جاتی ہے فسکل پالیسی کیا ہے اور فسکل پالیسی کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کو سب سے پہلے بجٹ کو سمجھنا بہت جلوری ہے تو بجٹ کو اس لیکچر سامنے آپ کے ہے ہم نکل سمجھا کہ بجٹ میں ریونیو بجٹ کیپیٹل بجٹ دو طریقے سے یہ مدہ ہوتی ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے بجٹ کام کرتا ہے اگر آپ لوگوں نے پیچھے کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو وہ آپ سیکوینسی ویڈیو جرور دیکھئے گا تب بھی آپ کو بیٹل سمجھ میں آ سکتا ہے دیکھئے ہے کیا کہ ریونیو بجٹ اور کیپیٹل بجٹ جیسے ریونیو ریسیٹ سے کیپیٹل ریسیٹ سے یا ریونیو ایکسپینیچر ہے کیپیٹل ایکسپینیچر ہے اس کو بیسیکلی کے ایکزامپل کے طرح سمجھاتا ہوں اور پھر ہم لوگ traditional جو اس میں لکھا ہوا اس کے according ہم لوگ سمجھ رہے گئے یہاں پہ دیکھئے کیا ہے سپوز کرو کہ ہم کوئی گھر کھریدنا ہے اب گھر کھریدنا ہے سپوز کرو کہ کوئی مسٹر ایکس ہے اور مسٹر ایکس جو ہے وہ لگ بک سیلی 50,000 روپیز پر منت کے حساب سے سیلی ان کر رہے ہیں 50,000 روپے سیلی کمارے ہیں ٹھیک ہے 50,000 روپے سیلی کمارے ہیں اس میں سے کچھ خرچ کر دیتے ہیں اب ان کو گھر کھریدنا ہے گھر کی جو قیمت ہے وہ سپوز کرو کہ 5,000 روپیز کی گھر کی قیمت ہے اب انہوں نے کیا کام کیا کہ جو کماتے ہیں اس میں سے کیا کام کرا کچھ پیسہ جو ہے اس میں لگا دیا یعنی 3,000,000 روپے کی اریزمنٹ ان کو ہو جاتی ہے جو 3,000,000 روپے کی اریزمنٹ ہوئی ہے خرچ کرنے کے لیے مکان میں لگانے کے لیے تو 3,000,000 روپے کا اریزمنٹ انہوں نے اپنی سیلی سے اور جو سیونگ کرتے ہیں وہاں سے انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے باقی ان کو 2,000,000 روپیز اور چاہیے 2,000,000 روپے اور چاہیے کہاں سے لیں گے 2,000,000 روپے ہے تو یا تو ان کے پاس دو طریقے ہیں یا تو یہ کسی سے ادھال لینے بورو کرنے ریڑ لینے یا اپنی کوئی سمپتی کو بیچ دیں کوئی گولڈ بیچ دیں کوئی اپنی پرانی کوئی ایسٹس پڑی ہوئی ہو اس کو بیچ دیں اور وہاں سے ان کے پاس جو پیسہ آئے گا اس سے یہ 2,000,000 روپے کا اریزمنٹ کر لیں گے اس طریقے سے ان کے پاس 5,000,000 روپے کا اریزمنٹ ہو جائے گا 3,000,000 روپے سے اور 2,000,000 روپے سے تو دیکھو ساتھیوں یہ جو 3,000,000 روپے کا اریزمنٹ ہوا ہے یہ لیگولئر انکم میں ہوا ہے ان کی کوئی انہوں نے ایسٹس نہیں بیچی کسی سے ادھار نہیں لیا this is a revenue concept جب کوئی بھی سرکار اپنی پرابتیاں اپنی جو انکم اکھٹا کرتی ہے وہ اپنی کمائی میں سے کرتی ہے کہیں سے سمپتی نہیں بیچتی کسی سے ادھار نہیں لیتی تو وہ revenue ہوتا ہے اور جو capital ہوتا ہے کسی سے ادھار لے کے یا کوئی اپنی سمپتی بیچ کر تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں capital nature کا expenses capital nature کی receipts بولتے ہیں ایکس پی نیچر میں بس اتنا دھیان لکنا ہے کہ ہم لوگ خرچہ کریں گے اور revenue میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ پیسہ لیں گے تو پیسہ لینے کی بات آگئے تو اس کا مطلب جب ہم اکھٹا کریں گے تو اکھٹا کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کام کریں گے کہ جہاں بھی ہم لوگ اکھٹا کریں پیسہ وہاں پر اس طریقے سے کریں کہ نہ تو ہمارے پاس کوئی liabilities create ہو نہ ہی کوئی ہماری assets بکے تو جو نیچر ہوگا وہ revenue receipts ہوگا اور اگر کوئی loan لیتے ہیں ہم لوگ کوئی assets بیس دیتے ہیں تو وہ کس نیچر کا ہوتا ہے capital receipts کا ہوتا ہے تو ایک موٹا موٹا idea آپ کو لگ گیا ہوگا ہم step by step اس کو پڑھ لیتے ہیں دیکھیں revenue receipts کے بارے میں آپ کیا کہہ رہا ہے دیکھو آپ لوگ پڑھئے گا کہتا ہے کہ revenue receipts کیا ہوتا ہے کہ actually میں revenue receipts کو اگر ہم لوگ اور deeply پڑھیں تو revenue expenditure اور capital expenditure کی بات اگر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جو نیتو ادھار اور نہی loan کے روپ میں لیا جاتا ہو اور نہی کوئی assets بیچ کر تو وہی بات مہا پر آگئی ہے دو طریقے سے یہاں پر government کو income ہو سکتی ہے non tax revenue اور tax revenue یعنی کہ tax کے درو پیسہ لیتے ہیں یا بینہ tax کے پیسے لیتے ہیں تو دیکھئے بینہ tax کے جو tax سے پیسے لیے جاتے ہیں government وہ direct tax اور indirect tax کے درو پیسہ لیتی ہے direct tax میں income tax carbureate tax آ جاتا indirect tax میں gst بگر آ جاتی ہے آگے ہم لوگ discussion کریں گے direct tax اور indirect tax میں کون کونسے tax آتے ہیں یعنی آپ لوگ کو سمجھنا ہے کہ revenue جو receipts ہوتی ہے یعنی جو راجس پر پرابتی ہوتی ہیں جو آگم پرابتیاں ہوتی ہیں government کی وہ revenue receipts دو طریقے سے ہو سکتی ہیں tax سے بینہ tax سے tax سے جو ہوتی ہیں دو طریقے tax ہوتے ہیں پورے government کے direct tax اور indirect tax اور non-text revenue کہ اگر بات کریں تو اس میں fees fees کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے school ہوتے ہیں hospital ہوتے ہیں park ہوتے ہیں college ہوتے ہیں ان میں government nominal fees رکھتی ہے جیسے hospital ہے دو روپے کی پرچی کرتی ہے government hospital میں school ہے تو 10-15-15 روپے سرکاری school भी fees جاتی ہے park ہے اس میں nominal charge جاتی ہے ایک روپے کا entry fees لگا دیا تو یہ جو government کرتی ہے اس طریقے سے تو یہ جو government کی income ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے non-text revenue fees حالانکہ بہت کم اسی ہوتا ہوتا ہوگا لیکن سارا کا سارے کھٹا جو ہوتا ہے government کے پاس ہوتا ہے grant pm care funds relief funds bill gates دیکھیں کیا ہے کہ جیسے قرآنو وائرس روپے ماہ ہماری چل رہی تو اس میں بہت ساری لوگوں نے دان دیا ہے بہت سارے لوگوں نے دان دیا ہے کی جو ہے pm care funds ملے لیجیے گا relief funds ملے لیجیے گا جیسے کوئی بہار سے آتا ہے bill gates جیسے بڑی بڑی company کے ceo ہیں وہ دان دے کے چلے جاتے ہیں ایسا دان جو کبھی واپس نہ ملنگ سکے وہ دوبارہ تو ایسے grant سے income ہوتی ہے penalty لگا دیتی ہے government penalty کا مطلب جیسے آپ ticket train میں یادرہ کر رہے ہیں روڈ ویڈ پس میں جا رہے ہیں تو آپ کا ticket نہ لینے پر جو penalty کرتی ہے یا آپ helmet پہن کرنے جا رہے ہیں police نے آپ کا چالان کار دیا دھوکنے پر جرمانہ چالان کار دیا ایسے جو penalty لگتی ہے اسے جو پیسہ اکھٹا ہوتا ہے وہ بھی non-text revenue میں آتا ہے revenue receipts میں جاتا ہے interest جیسے government نے کیا کام کر رکھا ہے کسی دوسرے دیش کو جو ہے اپنا loan دے رکھا ہے جیسے میامار کوشی لنکہ افغانستان بھوٹان کو loan دے رکھا ہے یا bank institute جو بھی bank ہوتے ہیں commercial bank non-commercial bank private bank multinational company loan دے رکھا ہے تو یہ جو loan دیتی ہے government اس پر جو income اس پر جو بیاج کے income ہوتی ہے وہ آپ کی non-text company میں investment کا لکھا ہے تو کسی بھی company میں investment کا لکھا ہے foreign country میں کوئی company ہے اس میں investment کا لکھا ہے کسی bank میں investment کا لکھا ہے foreign company میں investment کا لکھا ہے تو ایسا multination company میں ملتا ہے dividend ملتا ہے تو اس طریقے سے revenue receipts سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا دو طریقے سے tax revenue ہوتی non tax revenue کرو سے پرافت ہوتی ہے بینہ کرو کے پرافت ہوتی میں یہ point آتے ہیں capital receipts کی بات کریں تو ہم نے پیچھے سمجھ لیا تک capital receipts کا مطلب کی ایسے receipts جو assets کو بیگ پورا کیا جاتا ہو تو create libities اور reduce the assets دو پارٹ کریں debt creating debt creating کا مطلب loan لے لیا rbic reserve bank of india سے loan لے سکتی word bank سے لے سکتی international monetary fund سے لے سکتی جیسے جاپان سے چائنا سے کسی سے loan لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو loan لے کے جب خرچوں کو پورا کیا جاتا ہے use کر لیا ppf جو ہوتا تو public کا ہی ہے لیکن وہ واپس تو کرنا پڑے گا کیونکہ employee retire ہوگا جب وہ مانگے گا تو دینا پڑے گا تو وہ پیسے use کر na loan کے روپ میں لے لینا تو small saving scheme government کیا کام کرتی ہے کہ جو یہ bank وں کرنا ہی پڑے گا تو اس طریقے سے کیا ہوگی debt create non debt creating کی بات کریں تو non debt کا مطلب ہوگیا کہ جب assets بے کر assets کی بکری کر پیسو کی بیوستہ کی جائے تو اس کو بولتے dis investment اپنی حصے داری بیچ جیسے بیجٹ پیس ہو فروری میں لائی کی کچھ حصے داری بیچ 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 ایسا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے dis investment جتنی بھی government company ہیں جتنے بھی government field کے جو لیکن دھیان ڈھان 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 share government کسی public آدمی کو بھیج دی ہے جیسے reliance جیسے railway company ہے تو railway company کا privatization کرنے کا مطلب ہو گیا کہ 51% سے زیادہ share کسی company کو بیچ دی جائے وہ پھر control کرے گا dis investment کا مطلب ہے 51% سے زیادہ share تو government کے پاس رہیں گے 50 یا ادھر کو بیگ دی جاتا تو dis investment بولتے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ privatization ہوتا ہے اس طرح سے اس کو dis investment بولتے ہیں تو ایوب آپ کو clear ہو capital receipts کیا ہوتا ہے بچوں اب اسی طرح سے خرچہ revenue expenditure اور capital expenditure جس پھر کار سے capital receipts ہوتی ہے اس میں debt create ہوتا ہے اس میں assets کو sale کرا جاتا ہے اس طریقے سے capital جو expenditure ہوگا وہ بھی اس type کا ہوگا revenue receipts میں آپ لوگ نے دیکھا کہ ایسی چیزیں جو ریکر ing nature کی ہوں جو daily type nature کی ہوں جن میں کوئی liabilities create نہ ہو جس میں assets نہ دیکھ رہی کی نہ تو ان سے کوئی assets سکھٹی کی جا سکتی ہے نہ کوئی liabilities جو ہے ریکر in nature ہوتے ہیں daily type کے خرچے type سے ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہیں جیسے سیل جتنی بھی ہو جتنی بھی ترکی ہو وہ سب یہ سے دی جاتی ہے وہ بات الگ ہے کہ جیسے کچھ اپراسٹ ہوتی ہیں تو ان کی sale کے لئے الگ سے سدن میں پاس کر کر جاتا ہے پر دھیان میں رکھنا ہے sale کی وابستہ revenue expenditure میں آتی ہے Subsidies دیتی ہے government جیسے یہ جو آپ کے جو یہ کیا نام ہے گیس گیس پہ سب سیڈی دیتی ہے government یا چاول فری میں دیتی ہے دو روپے کلو دیتی ہے تو کیا یہ اتنے روپے کے پڑھتے نہیں گورنمنٹ اپنی طرف سے پیسہ دیتی ہے ڈی بی ٹی لکے یا لوگ کے ایک آنڈ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہے تو ایسی جو چیزیں ہوتے وہ سب سیڈی کہلاتی ہے اور جو لون لے رکھا ہے چاہے وہ ربی سے لیا ہو چاہے آئی ایم 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 سی لیا کسی بھی لیا اس پر بیاز تو دینا پڑے گا جو بیاز دیتے ہیں یہ بھی ریو ایم ایم ہوتا ہے جتی بھی شوشل سرویس کی جاتی ہیں شوشل سرویس کا مطلب گورنمنٹ پبلک کی ہیل بین ریگا ہے کو لگ جاتے ہیں پولی یو ہیل کار راشن باٹا جاتا ہے تو جتی بھی شوشل سرویس ہوتی جس سے پبلک کو ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں سب ایسی میں آتے ہیں یا گورنمنٹ کوئی گرانٹ دیتی ہے گرانٹ کسی اور کو دیتی گرانٹ واپس نہیں آتی گرانٹ کا مللک دان میں دے دینا تو دان میں اگر دے دی رہی تو واپس نہیں آئے گرانٹ دیتی ہے وہ واپس آئے گرانٹ کہیں نہیں جائے گرانٹ اس لیے وہ اس میں نہیں جائے جیسے سٹیٹ کو کوئی پیسہ دے دیا کہ آپ پیسے کو یوز کیجئے گا جیسے سٹیٹ ہوتے ہیں ان میں دے دیا ہے افغانستان میں جیسے پارلی ہم نے بنوائی ہے میامار سب سب کیا ہوگا ریونی ایکس مینیچر ہوگا ایوک کے لیے ہوگیا ہوگا کپیٹل ایکس مینیچر کا مطلب ہوگیا کہ جہاں پر لیابیٹیز گھٹائی جائے یا ایسیٹ ہمارے پاس آئے جیسے دیفینس پر خرچہ کرنا روڈز پر خرچہ کرنا ہائیوے پر خرچہ کرنا سکول پر خرچہ کرنا کالیج پر خرچہ کرنا ہاسپیٹل پر خرچہ کرنا تو دیکھئے یہ ہاسپیٹل پر ہاسپیٹل بنائیا کالیج بنائیا سکول بنائیا ہائیوے بنائے روڈز بنائیں تو یہ سب جو بنائے ہیں تو ان کے بنانے سے ایسیٹ ہوگی ہاسپیٹل کی بلڈنگ کھڑی ہوگئی ہے اور ڈیفینس میں پیسہ لگایا تو اپ کہیں گے ڈیفینس میں کوئی ایسیٹ کریٹ نہیں ہی نہیں ہمارے ہاں سرکشہ کی جارہی ہے تو اس طرح سے یہ بھی ایسیٹ کریٹ کر رہے اگر وہاں پر گرانٹ کی بات ہوئی تھی گورنمنٹ اسٹ کو کیا فورین کنٹری کو لون دیتی وہ بھی سب اس میں آئے گا جو بھی ہم نے لون لے رکھا ہے اس کی مول رقم اگر واپس کی جاتی ہے تو وہ بھی آپ کا capital expenditure میں آئے